اور اصل یہ ہے یہی چیز ہے جو آپ جس سے انسان ایک دوسرا متاثر ہوتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ ہو چاہ جائے تو دوسرا آدمی متاثر ہوتا ہے اس سے بغیر فائدے کے آدمی کوئی پسند نہیں کرتا ہے اور قوموں نے یہ جان لیا دوسری قوموں نے سب نے اس کو پیچھان لیا کہ اصل کیا ہے تو وہ جان گئی تو آج وہ ہی وہ سب کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے کتنی دور سے امریکہ سے آدمی آ رہا ہے اور آ کے یہاں پر جو بیہار اور وہاں وڑیسہ اور اسی جگہ جا رہا ہے بلکل جہاں مسلمان کیا دوسرے دوسرے ہمارے لوگ ہی نہیں پوچھتے جنگلوں کے اندر جہاں آدھی واسی بچے کو فوٹو کچھوارا وہ شائع کر رہا ہے اور وہاں جا کے جو ہے وہ جنگلوں کے اندر مدد کر رہا ہے لوگوں کی یہ حالات ایک واقعہ آپ کو بتاؤں ایک اچھے آدمی نے سنایا تھا مسلمانی تھا بلکہ مسجد کے حالی میں امام تھے انہوں نے سنایا وہ کیا ہے کہ تقریر کرنے جاتے تھے لیکن وہ تقریر وہی کرنے جاتے جہاں ان کو سویدہ ملتی تھے جائر سے پیسے بھی لیتے تھے اس کے لئے وہ رو جاتے تھے اور جہاں پہ تو پیلی سے وہ لکھ دیتے تھے سب کھانے میں یہ بنے گا اتنی بجے تھے اتنی دیر تک میں یہ دوں گا اور اتنی اس کی قیمت لگی گی اور ٹھیرنے کے لئے مجھے ایسی ایسی آرامگا چاہیے سب کر دیتے تھے وہ تو ایک بار کیا ہوا کہ ان کو کسی لوگوں نے کہا بھی ہمارے گاؤں کے اندر بھی آو تو بولے گاؤں کے اندر تو ان کو معلوم ہے گاؤں میں تو جانے میں ہی دکت آتی تو انہوں نے پہلے بہت آنا کانی کیلئے کہ انہوں نے بہت زیادہ request کی کہ ہمارے گاؤں میں بھی تاکے کرو وہاں بھی تو مسلمان ہیں ہماری بھی ترینوائی کی ضرورت ہے تب برحال جو بھی انہوں نے جو ان کے تیو ہوا اس میں وہ چلے گئے جہاں تک بس جاتی تھی وہاں تک تو بس کے اندر وہ پہنچ گئے دو تین بسیں چینج کر کے وہاں پہنچ گئے اس کے بعد ایسی بسیں بھی لگزیری میں بیٹھے تھے اس کے بعد میں پھر گاؤں جیسے جیسے آپ اندر جاتے جائیں گے گاؤں کے اندر بسوں کی حالتیں خراب ہوتی جائیں ساری کنڈم بسیں ہوتی ہیں اودھر چلتی ہے تو وہ جیسے جیسے جو جرہ کے پہنچے وہ وہاں پہ پہنچے گے پھر بھی گاؤں نہیں پہنچے پھر وہاں گاؤں والے بیلگاڑی لے کے انتجار کر رہے ہیں ان کا وہ ان کو بیلگاڑی پھر انہیں پھر بٹھایا وہ بیلگاڑی کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں اس میں تو کوئی ٹائر نے ہوا بھی نہیں ہوتی جو اگر کچھ انت کے اندر کنکر فتر آ جائے تو وہ اجھلے نہیں یا کوئی شاکت تو ہوتی نہیں تو وہ پورے میں چارے جوج رہا گئے دھولے میں سن آگے پورے پھر جیسے جیسے کر کے پورے وہ ایک گھنٹہ بیلگاڑی میں چل کر گاؤں پہنچ گئے گاؤں پہنچ گیا گاؤں پہنچ کر رہے ہیں انکہا کہ آپ تو نھانا پڑے گا پیکی پورا تمہیں وہ ہو گیا مدھول میں ہو گیا انہیں کہا کہ نھانے کا وہاں تو کوئی شاہ تا تھا ہی نہیں پھلپل تھیڑ گاؤں تھا تو انہوں نے کہا کیا کہ وہ انہوں نے کہا یہ بالٹی ہے اور اٹھ پام پہ جاؤں وہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ مرے انہیں کہا کوئی نہیں ایسی ناتے سارے کوبا ہے یا ہیٹ پمپ ہے تو انہیں کہ ہیٹ پمپ ہے نہ لو کوبا میں سے پانی بھی کچھنا پڑے تھا تو ہیٹ پمپے جا کے انہوں نے بایلٹی پڑے انہانے بیڑے گئے تو مہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اورت آئی ایک لڑکی ایک لڑکی آئی اور آکے وہ پانی بھرنے کے لیے آئی آکے بولے کہ مولانا تھوڑا سا بایلٹی اٹھا لو مجھے پانی بھرنے اس نے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی جینس اور ٹی شیٹ کے اندر اس گاؤں کے اندر تو جب ان کو یہ دیکھا انہیں کہا رہ گئے جیسے نہا کے گئے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے یہ تو کب سے آتی ہے پانچ سی سال سے ہمارے گاؤں کے اندر رہتی ہے تو انہیں کہا کون یہ کیا ہے آپ ہی پوچھ کے مالے وہ گئے انہوں نے جا کے پوچھے کہاں سے آئی ہے تم تو بولے میں وہاں سے آشٹلیا جنہیں کوئی جگہ بتائیں بولے میں یہاں پر آتی ہوں اور چھے چھے مہینے یہاں پر رہتی ہوں پھر تین مہینے گھر جاتی ہوں پھر وہاں پر چھے مہینے یہاں رہتی ہوں اور لوگوں کی کام کرتی ہوں ان کو دوائیاں دیتی ہوں ان کو بیماری واری ٹک کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر بھی نہیں آتے لوگ اسی مر جاتے ہیں تو تب اس ان مولانا کی جو ہے جا کے ان کو اگت وڑی ان کو بھی سمجھ میں آئی کہ یار یہ عورت جو نہ مسلمان ہے نہ کچھ بھی نہیں وہ اتنی دور رہتی ہجارہ کلیویٹر دور اور ہر چھے چھے بھی نہیں یہاں پر پڑی رہتی ہے اور ان کی خدمت کر رہی رنگے بوک کے لوگوں کی اور اب یہ بتائیے وہ عیسائی تھی تب یہ بتائیے وہ جب یہ خدمت کرے گی اور وہ کسی کو دعوت بھی نہیں دے وہ صرف اس کے عمل کرے اس کے گھر کے اندر اور وہ عیسائیت وہاں پر پرچار کرنے کی بھی جو رہت نہیں لوگ دیکھیں گے خود با خود اس کے دھرم کو اپنا لیں اپنائیں گے کیونکہ مدد کر رہے ہیں ان کی تو پھر وہ جا کے مولانا کہا کہ آج کے بعد میں میں بھی جو ہے گاؤں کی رہا پکڑوں گا اور جا کے ہون پر کروں گا تو یہ حالات ہے یہ خود وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ہم اس کو دیکھیں